موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عارج حسین ہے میرا تعلق بسکلی تو پاکستان کاراچی سے ہے اور میں لازٹ فورٹین ففٹین یئرز سے لندن میں مقیم ہوں اور جو میری اصلی پہچان ہے وہ امامیہ پلگرم سے امامیہ پلگرم ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جو لوگوں کو لوگوں کو زیارت کرواتی ہے اس ارگنائزیشن کا مقصد زیارت امام حسین ہے اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کے مالی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تو ان لوگ کو آسانیاں زیارت کے لئے آسانیاں فرام کرنا ہے جی بالکل میں اس سال میں میری یہ دوسری زیارت ہے اور میں یہاں پر آ چکا ہوں فروری کے اندر میری پہلی زیارت تھی اور مولا نے مجھے شرف بخشا تو میں اس دفعہ دوبارہ آیا ہوں امام حسین کی شہدہ کربلا کی محبت ہے اور اس سرزنی میں ایسی کشش ہے جو آپ کو بار بار اپنی طرف راغب کرتی ہے تو میں پہلی دفعہ آیا اور مجھے بڑی روحانیت ہوئی تو میں دوسری دفعہ بھی آیا ہوں حدف زیارت امام زیارت کربلا یا زیارت زیارت کربلا نجف اس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کا جو پیغام تھا آپ یہ نہ سمجھے کہ بس آپ آئیں اور زری کی زیارت کریں اور اس کو زری کی زیارت کریں اور اس کو چومیں اور چلیں جائیں حدف یہ نہیں ہونے چاہیے حدف یہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کربلا کی سرزمین پہ آ رہے ہیں اور تو اس کو دل سے محسوس کریں اپنے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے اندر اس طہارت کو اجاگر کریں تو یہ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے پاک ہو کے ایک صاف شفاف سکسیت کو لے کے یہاں سے جائیں واقعات روحانیت بہت سارے واقعات ہیں جو سرزمین پر آنے کے بعد محسوس ہوئے لوگ کہتے تھے کہ جنت کا ٹکڑا ہے جنت میں آپ جب جائیں گے اور جو چیز طلب کریں گے وہ چیز آپ کے قدموں کے اندر ہوگی ویسا ہی ہم نے یہاں دیکھا یہاں پر ہم نے اپنا روحانی سکون چاہا تو ہمیں روحانی سکون ملا یہاں اپنی ضروریات کے لیے اگر کوئی پھل فروٹ کوئی بھی چیز کی خواہش کری تو وہ ہمارے آگے آگئے صرف سوچنے کی دیر تھی اور وہ چیزیں ہمارے آگے آگئے تو میں یہی بولوں گا کہ کربلا کے اندر کربلا کے اندر جنت کا سما ہے آپ کی جو بھی خواہشات ہیں وہ یہاں پر آکے پوری ہو جاتی ہیں جی بالکل یہ میری دوسری زیارت ہے اور میں جب بھی میرے عزیز و قارب جاتے تھے تو میری دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں چلا جاؤں لیکن مصرفیات کی وجہ سے میں یہاں آنے سے کاثر تھا لیکن ہمیشہ دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ امام ہمارا بلاوہ کب آئے گا اور ہم کب کربلا جائیں گے تو یہ خواہش ہمیشہ سے میرے دل میں تھی اور مولا نے اس کو قبول فرمایا یہ سفر بڑا خصوصی رہا کیونکہ جب ہم پہلی مرتبہ یہاں پر آئے تھے تو وہ ہمارا پرسنل تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا لیکن اس کے اندر جو چیزیں میں نے محسوس کی تھی کہ ایک فیملی کا بندہ جس کی سیلری یا جس کے مالی حالات اس بات کی اجازت مشکل سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو لے کے زیارت محمسین کو لے کے آئے تو یہ چیز میں نے بہت فیل کری اور اس چیز کو پائے تکمیل تک جانے کے لیے مجھے بہت تائم لگ گیا اس دن میں نے سوچا کہ یہ حالات نہ جانے کتنے لوگ روز فیل کرتے ہوں گے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایسا مقصد ہم ایک کوئی ایسی چیز کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زیارت محمسین آسان ہوں تو ہم نے واپس جا کے اپنی ارگنازیشن کا نکاد کیا امامیہ پلگرم کا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ وہ فیملی وہ لوگ جن کے تین یا چار بچے ہیں اور جو ایک نورمل جاب کرتے ہیں اور اس چیز کو فورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی ارگنازیشن کا نکاد کیا جائے جو زیارت محمسین کو آسان بنایا جائے تو یہ اس مقصد کو پاہ تکمیل در پہنچانے کے لیے ہم نے اپنا پہلا ٹرپ لانچ کیا اور ماشاء اللہ سے مولا نے اس میں بڑی کامیابی دی جی بالکل میں یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر میں اپنی لائف کے اندر ہونے والے کچھ واقعات بولوں گا کہ ہم نے لنڈن کے اندر تقریباً دو سے تین ارگنازیشن ہیں جن کے ساتھ کام کیا اور امام بارگاہ امامیہ مشن امامیہ مشن شہدہ کربلا اور اس جیسی ارگنازیشن کے ساتھ کام کیا اور وہاں پر بنیاد ڈالی جہاں پر ذکر امام حسین ہو سکے اور اللہ کا نام بھی لیا جا سکے اس کی اگزامپل میں خود ہوں جب میں پہلی مرتبہ آیا تو میری فیلنگ کچھ اور تھی لیکن جب میں یہاں پر آیا تو مجھے جتنا میں گنے گار ہوں جتنے دنیا میں میں بہت ہی گنے گار بندہ ہوں لیکن جب میں یہاں پر آیا ذریعے امام حسین پر میں نے اپنی گناہوں کی معافی مانگی اور اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کیا نازہ روزہ نماز اس کی پابندی سیکھی اور سپیشلی حقوق العباد کو ٹاپ رائٹی پر رکھا ظاہر کی خصوصیات تو ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ یہاں پر آئے تو جیسا بھی ہو لیکن جب یہاں سے جائے تو اپنے آپ کو بلکل پاک کر کے جائے تاکہ جب لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ ظاہر امام حسین ہے ہاں اس نے زیارت کی ہے اور مولا نے اس کو بخشا ہے تو اس کی جو پرسنیلٹی ہے اس کے اندر کمپلیٹلی چینج آنا چاہیے اور جس سے لوگ انسپائر ہونے چاہیے مطمئن تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہولی پلیس ہے کہ جہاں پر آپ جتنا بھی ٹائم گزاریں وہ کم ہیں یہاں کی زیارتیں بھی زیادہ ہیں اور جب لوگ آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دس دن کے لیے آتے ہیں تو زیارتوں کو کرنے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ دل نہیں برتا اس کی میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دوں گا کہ ہم مجزد کوفہ کے اندر تھے انیسویں شب تھی یہ میرا اپنا پرسنل ہے وہاں مسائب مولا علی کے پڑے ضربت کے پڑے جا رہے تھے لوگ گریہ کر رہے تھے تو اچانک سے گریہ کرتے کرتے ہم بھی مدوش ہو گئے اور پھر جب میں وہاں سے باہر نکلا تو میں نے یہ میرا اپنا پرسنل واقعہ ہے میں نہیں جانتا وہ کون سی ہستی تھی میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلکل ہی بلکل مشائبت ہے کوئی ہولی شخصیت تھی اس کی دارک کلر کی دارڈی تھی اور چہرے سے نور ٹپک رہا تھا میں اس شخص کو دیکھتے ہی دیکھتے چلا گیا اور بس دل چاہا کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں لیکن ایسا میں کر نہیں ہی پایا ہے لیکن جب میں واپس تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا تو وہ شخصیت وہاں میں موجود نہیں تھی فخص سمانے سفر ماننا تو نہیں سفرے سفرے کربلا کے لیے آپ کو تیاری ہونی چاہیے آپ کے اندر آپ کی روحانی تیاری ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس مقام پہ جا رہے ہیں اور حسین وہ شخصیت ہے جو گنے گار سے گنے گار شخص کو بھی معاف کروا سکتا ہے تو میرے مولا کے پاس آئیے اور اپنے آپ کو آجزی انکساری دکھائیے انشاءاللہ مولا آپ کو بخش نہیں جی بالکل میں دو دفعہ آ چکا ہوں اور میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں کہ مولا نے مجھے اس کام کے لئے چنا اور میں خود بھی آؤں اور ظاہرین کو بھی لے کے آ سکوں تو انشاءاللہ میں یہ کام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا اور میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین شخص سمجھتا ہوں جی نہیں لیکن اس سال میرا پورا ارادہ ہے کہ میں چل مام حسین پر آؤں یہاں پر آنے کا سفر تو کٹھن ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد جو چیز آپ کو مل لئی ہے وہ اس تکلیفوں سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ افضل ہے یعنی کہ آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے جو آپ نے لیکن جب آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نے جو کٹھن یا تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتی کول امام ہے کہ بھلائی آپ کو کرزہ کیوں نہ لینا پڑے آپ زیارت امام حسین کے لئے آئیے اگر انسان زندہ ہے اور مولا کا ماننے والا ہے بھلائی اس کو کرز بھی کیوں نہ لینا پڑے تو اس کو زیارت امام حسین کرنا چاہیے اور مولا کی قدیس ہے کہ میری زیارت انسان کے رس میں اضافہ کرتی ہے تو میں ہر انسان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ مولا کی زیارت کے لئے ضرور ہے شیطانی عربے ہر طرف ہیں لوگوں کے دل بدل ہیں لوگوں کے پاس مال و دولت کا امبار لگاوا ہے لیکن ان کو ہدایت نہیں ہے مولا میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کم سے کم ایک دفعہ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اگر آپ اس سے زیادہ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کم سے کم غریبوں کو غرباؤ کو متاجوں کو یہاں کی زیارت کے لئے پلیز اسپانسر کریں یہاں کا گزرا ہوا وقت تو تاریخ ہے یعنی کہ انسان کی میموری میں ایک سپریچل جرنی ہے انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس کے آگے ساری زیارتیں سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ میں یہاں کا میں اپنی ارگنازیشن کا میڈیا سیل کو تھوڑا بہت ارگنائز کر لیتا ہوں میں ناکس بندہ ہوں تو میں ویڈیوز بناتا ہوں پچھرز بناتا ہوں اور اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اپنی سائٹس پہ اپنے فیس بک پیج پہ تو یہ اور نہ صرف میں اپنے آپ کو بلکہ جو لوگ یہاں پر نہیں آ پائے ان کو ان زیارتوں سے کراتا ہوں تو اس کی تو یہ یادیں میرے ساتھ ہیں اور میں ان کو آگے لوگوں تک بھی بچاتا ہوں جی بالکل ہماری روانگی آج رات کربلا کو چھوڑ کے کازمین کی طرف جانا ہے لیکن آج بھی دل مطمئن نہیں ہے کہ زیارت امام حسین اور مولا عباس کی کوئی اچھی طریقے سے کریں لہذا میری کوشش ہے کہ ابھی جا کے امام کے حرم میں بیٹھوں اور اپنے دل کو بھروں لیکن آپ یہاں پر آئیے با خدا آپ کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا واقعہ کربلا میں کے اندر تو جتنے بھی شہداتیں ان کی عظیم کارنامے ہیں کسی ایک کو چننا تو مشکل ہے ہر کسی کی عظیم قرمانی ہے چاہے وہ ابھیب نے مظاہر ہوں چاہے وہ ننہ ازغر ہو چاہے علی اکبر ہوں چاہے امام حسین ہوں لیکن بس یہ ہے کہ کربلا ایک درس حق اور باطل کا ہے کربلا نے باطل کو کو زلیل و خوار کر دیا اور جو لوگ مظلوم تھے وہ پر آگئے ہیں تو مولا کا جو سر کٹا ہے وہ توحید کے لئے کٹا ہے آپ دیکھئے کہ آج سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جو بہتر لوگ شہید ہوئے تھے ان کے مقامات کو دیکھئے ان کے مظہرات کو دیکھئے وہ آج بھی روشن ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس تاج دولت کے امبار تھے آج ان کی جو مقامات ہیں وہ کھنڈر پڑ گئے ہیں اور حتیٰ کہ ہر شخص ان پہ لانت بیشتا ہے اور ان کو زلیل کرتا ہے تو یہ میرا مولا کا سبق ہے درس ہے تو اس پہ یہ ایک موجزہ ہے اور مولا نے اپنا سر کٹا کر توحید کو زندہ رکھا ہے مقصد کربلا سے لوگوں کو درس وہی ملتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے مولا نے اپنا سر کٹا دیا صرف توحید کی خاطر مولا نے اپنی اپنا کنبہ لٹا دیا توحید کی خاطر بس یہ کہ حق اور باطل کی پہچان کرا دی مولا نے بتایا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا تو لہٰذا ہمیں بھی اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھلائی اپنا کنبہ ہی کیوں نہ لٹانا پڑ جائے اپنا جان مال سب کچھ کیوں نہ لٹانا پڑ جائے ہمیں باطل کے آگے نہیں جھکنا چاہیے میں خصوصی پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ امام پیلگرم کی جانب سے کہ زیارات کو آسان سے آسان بنایا جائے اور جتنی بھی سہولیات ظاہرین کے لیے پیدا کی جا سکتی ہیں وہ کی جائے اور میں مخیر افراد سے یہ گزارج بھی کروں گا کہ اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کم سے کم ایک افراد کی ذمہ داری تو لیں تاکہ اس کو زیارات کا شرف کر سکے میں یہاں کے مخیر افراد کو بھی میں متوجہ کروں گا جو ہوتلان کے مالک ہیں یا کوئی بھی سرویسز یہاں پہ دے رہے ہیں تو میں ان سے گزارج کروں گا کہ وہ کم سے کم ریٹ پر کم سے کم ریٹ پر ظاہرین کو یہاں پر بلائیں تاکہ زیارت امام حسین آسان ہو سکے انشاءاللہ ہمارا مقصد جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ظاہرین کو کربلا کی سرزمین پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی